ستم کی آگ لیے آگ ہے میرے در پر ہے عجیب درد دیا ہے تمہاری امت نے سلام دے تیٹھے جس در پہ تم میرے بابا جنا سے آکے ملک جسے کالے تھی بوسا وہ در جلا کے گرایا گیا میرے اوپر ہے عجیب درد دیا ہے تمہاری امت نے اے بابا آپ کی امت نیو ستم جائے اگر پہاڑ پڑھتے تو رگ ہو جاتے مصیبتوں سے خمیدہ ہوئی ہے میری کمر ہے عجیب درد دیا ہے تمہاری امت نے حسن حسین نے ماں کو جو غم زیادہ دیکھا تو جا کے قبر نبی پر پڑھا یہی نوہاں اے نانا دیکھ یہ تربت سے تو زرہ اٹھ کر ہے عجیب درد دیا ہے تمہاری امت نے لیے غموں کا سمندر گزر گئی زہرام لبوں پہ شکر خدا کر کہ مر گئی زہرام مگر نبی سے یہ کہتی کہ فاطمہ اکسر ہے عجیب درد دیا ہے تمہاری امت نے دیا جو حسن لکفن فاطمہ کو مولانے تجھ اکھ مار کے بولے علی پیمبر سے لکھا ہوا ہے یہی فاطمہ کے پہلوں پر عجیب درد دیا ہے تمہاری امت نے یہ کہہ کے رک گیا غم خواہ رکا قلم خرم خواہ اوہ ہے فاطمہ زہرا پہ اتنے ظلم و ستم نبی سے نبی سے اب بک کہتی ہے یہ شام و سغل ہے عجیب درد دیا ہے تمہاری امت نے موسیقی 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 رحم اللہ من قرأ الفاتحہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ رحم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ صل اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الاطیبین الانجبین اللہ من قرأ الفاتحہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ ارواحنا وارواح العالمین لطراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمت الباقیة على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمت بزعتم منی من آذاہا فقد آذانی ملجل کے صلوات بھی دیں آپ حضرات ازان محترم آپ حضرات مسلسل ان مجالی سے ازام اس عظیم الشان شہزادی کے فضائل اور مسائب کا بیان سن رہے ہیں جن کی شہادت کی مناسبت سے ان تاریخوں کو ایام عظا شہادت قرار دیا گیا ہے اور اس بیان میں اس مجلس میں آپ دوسرے دن تک کل آپ نے اس مرسیے کو سنا کہ جسے جناب سیدہ نے اس دنیا میں اپنے بقیہ دن جو باد پیغمبر آپ نے گزارے ان دنوں میں ان مرسیوں کے ذریعے سے اپنا درد دل بیان کیا ہے معصومین نے اپنے غم اور اپنے درد کو ظاہر کرنے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی طرف سے ڈھائے گئے مظالم کو بھی بیان کرنے کے لیے کہیں کئی دفعہ نئے طریقوں کو اختیار کیا جس طرح سے واقعات کربلا کے بعد ہمارے آقا اور مولا امام سجاد علیہ السلام نے مولا نے جو طریقہ کار اختیار فرمایا وہ طریقہ کار دعاوں کا تھا دعاوں کے ذریعے سے وہ باتیں اس امت تک پہنچائیں کہ جن باتوں کا پہنچانا ضروری تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس امت کی اصلاح ہوئی ان دعاوں کے ذریعے سے آپ نے فرمائی ہے اور اسی طرح سے جناب سیدہ عالمیان نے بھی بعد پیغمبر اپنے درد اور اپنے غم کو بیان کرنے کے لیے مرسیوں کا سہارہ لیا اور ان مرسیوں کے ذریعے سے وہ بات لوگوں تک پہنچائیں کہ جن سے وہ مظالم بھی سامنے آ جائیں کہ جن کی بنا پر یہ مشکلات جناب سیدہ کے سامنے آئیں اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اسلام کے فراق میں بیٹی نے ان حقیقتوں کو امت تک پہنچایا ہے کہ جن باتوں کی طرف یہ امت متوجہ نہیں تھی میں نے عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ نے جن کلمات کو استعمال فرمایا ان کلمات کے مطابق اس کائنات میں جباد پیغمبر لوگوں کے درمیان یہ احساسات پیدا ہو رہے تھے کہ وہ ظالم افراد جنہوں نے جناب رسالت ماب کی منصب کو غصب کیا تھا اور ان کے بعد سرکار امیر المؤمنین کو ان کا حق نہیں دیا تھا یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ رسالت ماب پر ظلم کیا ہے بلکہ انہوں نے تمام اہل بیعت اتھار پر ظلم اٹھائے ہیں وہ مرسیے کے بند میں نے عرض کیے تھے کہ جس میں جناب سیدہ نے خشیت کا بھی ذکر کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ اگلا جملہ کہ جو حزن اور گریے سے متعلق تھا اسے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ کے بعد اب عالم یہ ہے کہ ظالموں کی طرف سے دباؤ ہے اور ظالموں کے پاس حکومت آگئی ہے لہٰذا اب لوگوں کے دنوں میں خوف ہے لوگ سکون کی زندگی نہیں گزار پا رہی ہیں فرماتی ہیں فَإِذَا بَكَتْ قَمْرِيَّةٌ فِي لَيْلِهَا ایک پرندہ رات میں رات بھر گریہ کرتا ہے جس کو قمری یا قمری بھی کہا جاتا ہے یہ وہ پرندہ ہے کہ جو عربی زبان کی استلاحوں میں گریہ کرنے والے پرندے کے طور پہ جس کو متعارف کرایا جاتا ہے جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ یہ پرندہ رات بھر روتا ہے لیکن میں اے پیغمبر آپ کے بعد شجنن على غصن فَقَئِتُ سَوَاحِيَا یہ وہ پرندہ ہے کہ جو درختوں کی شاخوں پر بیٹھ کر رات بھر گریہ کرتا ہے لیکن اے پیغمبر بکئی تو میں گریہ کروں گی نہ صرف یہ کہ رات میں بلکہ جب رات ختم ہو جائے گی تب بھی میں اس آب پر گریہ کو جاری رکھوں گی جناب سیدہ نے رسالت ماں پر اپنے گریہ کا ذکر فرمایا ہے معمولاً انسان گریہ کرتا ہے تو بیان نہیں کرتا روتا ہے تو کہتا نہیں ہے کبھی کسی کو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ گریہ کرنے کے بعد مجلس کے اختتام پر یہ بتائے کہ اس نے آج امام حسین پر حاصل بہائے لیکن جناب سیدہ نے اپنے والد پر کیے جانے والے گریہ کا نہ صرف یہ کہ تذکرہ فرمایا بلکہ بار بار ذکر فرمایا اس کی ایک وجہ علماء نے لکھی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ اس امت تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہی تھی کہ بعد پیغمبر میرا گریہ ایسا نہیں ہے کہ جو عام شکل میں یہ گریہ ہو رہا ہو بلکہ یہ گریہ سے متعلق بھی مجھ پر ظلم ہوا ہے اور وہ ظلم یہ ہے کہ لوگ گریہ کرتے ہیں تو کوئی منع نہیں کرتا ہے میں اپنے والد پر گریہ کر رہی ہوں تو مجھے مسلسل روکا جا رہا ہے منع کیا جا رہا ہے میں اسی لئے اپنے گریہ کا تذکرہ کر رہی ہوں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ حتی بیٹی کو گریہ کرنے سے بھی روکا گیا اور یہ گریہ بھی جناب سیدہ کی طرف سے ان کی مظلومیت کی نشانی بن کے سامنے آیا ہے یہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے اس لئے جناب سیدہ نے اپنے مرسیوں میں بار بار گریہ کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ گریہ جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر انسان اللہ کے نمائندوں کے لیے رو رہا ہے اگر اللہ کی حجتوں کے لیے گریہ کر رہا ہے تو یہ عین عبادت ہے یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ثواب رکھتا ہے اور اللہ رب العزت اس سے اس کو عبادت کے طور پہ قبول کرتا ہے اور اسی لئے سرکار سیدہ شہدہ پر جب انسان گریہ کرتا ہے اس گریہ کی بڑی اہمیت ہے یہ گریہ خاص طور سے عبام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے اور نہ سارے عیمہ اتھار یہ جو گریہ انسان کر رہا ہے یہ گریہ خود ایمان کی علامت ہے فرمایا حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ اللہ اللہ صلی اللہ 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 آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے یہ جو سرگار سید الشہدہ کی شہادت کی بنا پر دلوں میں گرمی پیدا ہوئی ہے تو یہ دلوں کی گرمی عام انسانوں کے اندر نہیں پیدا ہوئی ہے یہ عام انسانوں کی آنکھوں سے گریے کہ آسو نہیں نکلے گا یہ عام انسان امام حسین پر نہیں ماتم کرے گا بلکہ شرط کیا ہے سرکار سید الشہدہ کی شہادت کی بنا پر دلوں میں جو گرمی پیدا ہوئی ہے یہ دلوں میں گرمی انہی کے پیدا ہوگی جن کے دلوں میں ایمان کی شماجل نہیں ہوگی یعنی یہ گریہ خود ایمان کی علامت ہے انسان تبھی گریہ کرتا ہے کہ جب اس کے دل میں ایمان پایا جاتا ہو ان اللہ کے نمائندوں کے لیے کیا جانے والا گریہ نہ صرف یہ کہ عبادت ہے بلکہ یہ انسان کے لیے ایمان کی علامت بن جاتا ہے اور اس کے بعد جناب سیدہ فرما رہی ہیں میں نے اپنے بابا کے بعد اس گریہ کے مرحلے میں بھی لوگوں کی طرف سے مظالم برداشت کیے ہیں فَلَا أَجْعَلَنَّا لیے 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 منترین وہ اس برداشتی ہے میں نے ایک برداشتی ہے میں نے اپنے لیے زینت بنا رہی ہوں ہر اولاد اپنے باپ کیلئے ماتم کرتی ہے ہر اولاد گریہ کرتی ہے لیکن جناب سیدہ نے اس گریے کو اپنی زینت قرار دیا ہے یہ جو جناب سیدہ کی آنکھوں سے عشق جاری ہو رہے ہیں وہ اس بنا پر ہیں کہ آپ نے اپنے بابا کے فراق میں شدید غم محسوس کیا ہے اور اس کے بعد کا جملہ جو بڑا مشہور بھی آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا فرماتی ہے کہ مَادَا عَلَى مَن شَمَّتُ الرَّبَتَ اَحْمَدُ اس انسان کو اب دنیا میں رسالت ماب کی قبر مبارک کی خوشبو کو لے لینے کے بعد اللہ یشم مد الزمان غوالیا پھر اس انسان کو دنیا کے مشک و عمبر کی خوشبو بھی اچھی نہیں محسوس ہوگی اس کے معنی ہے کہ جناب سیدہ حضور اکرم کی قبر مبارک سے بلند ہونے والی اس خوشبو کا تذکرہ فرما رہی ہیں کہ جو خوشبو عام انسانوں تک نہیں پہنچتی ہے یہ میں نے جملہ جو کہا ہے اس پہ آپ توجہ فرمائیں مَعْسُمُنِينَ کو اللہ نے دو طرح کی خوشبو عطا فرمائی ہے اور ان میں سرِ فِحِرِسْتَئِ حضورِ ختمی مرتبت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ یہ دو طرح کے گریئے جو دو طرح کی خوشبو جو اللہ نے عطا فرمائی ہے ایک وہ خوشبو ہے کہ جس خوشبو کے لیے ملتا ہے کہ حتی حضورِ اکرم جب کسی جگہ سے گزر جاتے تھے بعد میں آنے والوں کو پتا چل جاتا تھا کہ رسالت ماب یہاں سے گزرے ہیں یہاں سے آگے گئے ہیں یہ لوگوں کو پتا چل جاتا تھا یہ رسالت ماب کی وہ خوشبو تھی کہ جس کو آپ کے لیے اللہ نے قرار دیا تھا اور اس حتر کو اللہ کے رسول کی بنا پر دوسروں تک پہنچایا بھی جاتا تھا لیکن ایک خوشبو وہ ہے کہ جو خوشبو ایک دماغ سلوہ بھی ایک خوشبو وہ ہے کہ جو عام قسم کی نہیں ہے اس پر میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا اہلِ بیتِ اتھار کو اللہ نے اور جن میں پہلے ہی میں نے کہا کہ سارے فیرس حضورِ اکرم ہیں ایک ایسی خوشبو عطا کی تھی کہ جو خوشبو صرف اور صرف ان لوگوں تک پہنچتی تھی کہ جن کے پاس عصمت پائی جاتی تھی حدیثِ قصہ آپ نے سنی ہے حدیثِ قصہ میں جس موقع کے اوپر حضورِ اکرم اپنے بیٹی کے گھر پہ تشریف لائے تھے اور پھر آپ چادر میں چادرِ تطہیر میں تشریف فرما ہوئے جس موقع کے اوپر امام حسن امام حسین اور سرکارِ امیر البؤمنین تشریف لائے ان سب نے جنابِ سیدہ سے جملہ فرمایا تھا امام حسن امام حسین نے فرمایا تھا کہ اِنِّي أَشُمُّ عِندَكِ رَائِحَةً طَيِّبًا کہ اَنَّهَ رَائِحَةُ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ اے مادرِ گرامی آپ کے پاس سے میں ایسی خوشبو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ گویا یہ خوشبو ہمارے نانا کی ہے اور امیر المؤمنین نے فرمایا تھا کہ اِنِّي أَشُمُّ عِندَكِ رَائِحَةً طَيِّبًا کہ اَنَّهَ رَائِحَةُ اَخِی رَسُولِ اللَّهِ میں آپ کے پاس سے وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ گویا یہ میرے بھائی رسول اللہ کی خوشبو ہے اس کے معنی ہے کہ حضور اکرم کے جسمِ اطر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جس کو صرف معصومین ہی محسوس کر رہی ہیں ورنہ بہت سارے اوقات وہ خوشبو جو عام شکل میں تھی اس خوشبو کو بہت سارے اوقات بہت سارے افراد درک نہیں کر پاتے تھے لیکن یہ جو عصمتی خوشبو ہے یہ وہ خوشبو ہے کہ جس کو اللہ نے خاص طور سے اہلِ بیتی اطار اور بالخصوص سکارِ رسالت مات کو عطا فرمایا تھا اور اسی بنا پر قبرِ پیغمبر سے وہ خوشبو آ رہی ہے کہ جس خوشبو کا تذکرہ جنابِ سیدہ نے فرمایا ہے میں یہاں پر رکھ کر ایک جملہ آپ کی خدمت پر ارز کر دوں کہ ہمارے بعض شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ شاید جنابِ سیدہ نے مقامِ تشویح میں یہ بات کہی ہے مقامِ تشویح کیا ہے میں واضح کر دوں اور اس کے بعد اصل بات کی طرف میں آپ کو لے کی آؤ مقامِ تشویح یہ ہے کہ انسان کسی بات کو کسی سے تشویح دے کر بلندیوں سے شباحت دے کر اس کو بیان کر دے مثال کے طور پر کسی کے حسن کو بیان کرنا ہو تو مقامِ تشویح میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ چاند ہے تو یہ جو چاند کہا جا رہا ہے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چاند آسمان کا زمین پہ آ گیا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ چاند کی طرح سے چمکتا اور دمکتا ہوا چہرہ اس کے پاس بھی ہے لہٰذا یہ تشویح دی جاتی ہے یہ ایگزیمپل دیا جاتا ہے بعض شارحین نے لکھا ہے کہ جنابِ سیدہ نے یہاں پر مقامِ تشویح میں یہ بات فرمائی ہے کہ جس نے قبرِ پیغمبر کی خوشبو کو محسوس کر لیا پھر اس کے لئے دنیا میں یہ مشکو عمبر کی خوشبو کی اہمیت نہیں ہے لوگ شرح کرنے میں لکھا ہے بعض علماء نے کہ یہاں پر یہ مقامِ تشویح ہے لیکن اکثر علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ مقامِ تشویح نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت بیانی ہے جنابِ سیدہ کی بیان کے اس مرسیے میں رسالت مات کی قبرِ مبارک سے بلند ہونے والی اس خوشبو کا تذکرہ ہے کہ جسے اللہ نے رسالت مات کے لئے قرار دیا تھا اور اس کو سر محسوس نہیں کر سکتے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ جنابِ سیدہ نے رسالت مات کی اس خوشبو کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو خوشبو خاص طور سے اللہ نے اپنے حبیب کے لئے قرار دی تھی اور یہ وہ خوشبو تھی کہ جو بقیہ عمیتہار کے پاس بھی اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی اور یہ وہ خوشبو جنابِ سیدہ رسالت مات سے متعلق فرما رہی ہیں یہاں تک کہ جس موقع کے پر صحابی پیغمبر آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرے اور رکھ کر سلام کیا جنابِ سیدہ نے پوچھا کہ کیا میرے بابا کو دفن کرائے کہا ہاں میں آپ کے بابا کو دفن میں شریک تھا اور میں نے بھی آپ کے بابا کو دفن کرنے موقع پر شرکت کرتے ہوئے آپ کی خبر مبارک پر مٹی ڈالی ہے اس موقع پر جنابِ سیدہ نے فرمایا تھا کیسے تمہارے ان ہاتھوں کی اندر یہ حمت اور جرعت اور طاقت پیدا ہوئی کہ تم اللہ کے رسول کو سپرد لہد کرو کیسے تم نے جنابِ رسالت ماب کے چہرے مبارک کو مٹی میں چھپایا اور یہ کہتے کہتے جنابِ سیدہ نے گریہ فرمایا یہ دونوں باتیں یعنی جنابِ سیدہ کا یہ کہنا کہ رسالت ماب کی خبر مبارک سے اٹھنے والی خوشبو اگر لوگ محسوس کر لیں تو پھر دنیا کی خوشبو کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے اور یہ جملہ فرمانا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے اوپر مٹی ڈالی کیسے انسان نے رسول اللہ کے چہرے کو مٹی میں چھپایا یہ دونوں جملے بتا رہے ہیں کہ جنابِ سیدہ اس غم اور اندوہ میں ہیں کہ جو آپ کے لیے شدید مرحلے میں ہیں جنابِ سیدہ کو رسالت ماب کے بچھر جانے کا شدید صدوہ ہے لیکن اگر آپ ان سارے جملوں میں غور فرمائیں تو رسالت ماب کے بچھر جانے کا شکوہ تو ہے لیکن رسالت ماب کے بعد جو مظالم کھائے گئے ہیں ان پر جنابِ سیدہ نے زیادہ مرسیہ فرمایا ہے اس لیے کہ بعد پیغمبر رسالت ماب کے گھر والے اور اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ جو امت نے رویہ اختیار فرمایا اختیار کیا وہ رویہ یقیناً اہلِ بیتِ اتھار کے لیے نہیں مناسب یعنی اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ نہیں مناسب تھا میں عرض کنون جنابِ سیدہ کا یہی مرسیہ آگے بڑھ کے جنابِ سیدہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ یا خیارت اللہ اے اللہ کے رسول اے اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے وَقَحْفَ الْاَعْتَامِ وَالْزُعَفَا آپ ہی وہ ہیں کہ جو یتیموں اور کمزوروں کی پناہ گاہ ہیں آپ کی بارگاہ میں یہ تمام کمزور اور تمام یتیم ہیں جو پناہ لیتی ہیں اس کے بعد کا جملہ قد یہاں پر سات گروہوں کے ماتم کا ذکر فرمایا ہے میں یہی تک آپ کو لے کی آنا چاہ رہا تھا آج کی گفتگو کہ یہ آخری پرالا فرماتی ہیں کہ قد بقت کل جبال وَالْوَحْشُ جَمْعَا اے بابا آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان تمام پہاڑوں نے آپ پر گریہ کیا ہے وَالْوَحُوشُ جَمْعَا یہ تمام پرندے یہ تمام وہ جانور کے جو جنگلوں میں پائے جاتی ہیں ان سبھی نے رسالت ماب کے دنیا سے جانے پر ماتم اور بکا کیا ہے وَالْطَئِرُوْ تمام آسمان کے پرندے وَالْعَرْضُ تمام زمینِ بَعْدَ بَقَسْسَمَا اور اس کے بعد کے آپ کے دنیا سے جانے پر آسمان نے بھی ماتم کیا ہے وَالْبُقَاكَ الْجَحُونُ وَالْرُقْنَ آپ کے لیے یہ جو حج سے متعلق تمام مقدسات ہیں انہوں نے ماتم کیا اور رکن یہ خانہ کعبہ نے آپ کے لیے ماتم کیا وَالْمَشْعَرُ مشعر الحرام نے آپ کے لیے ماتم کیا یا سیدی مَعَلْبَتْحَا اے بابا اے سیدو سردار میرے آپ کے بعد اس مدینہِ طیبہ نے بھی ماتم کیا ہے جنابِ سیدہ نے پہالوں کا ماتم کرنا جنگل کے ساکنین کا ماتم کرنا پرندوں کا ماتم کرنا زمین کا ماتم کرنا آسمان کا ماتم کرنا اس مکہِ معظمہ کا ماتم کرنا مدینہِ طیبہ کا گریہ کرنا ان سب کا ذکر کیا ہے اور اس کی بڑی اہم شرح علماء نے لکھی ہے وہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں کہ کتنی عظمت ہے یہاں پر پھر میں ارز کر دوں آپ کی خدمت میں یہاں پر پھر وہی گفتگو ہے کہ آیا جنابِ سیدہ نے رسالت مات کے لیے یہ جملے مقامِ تشبیح میں فرمائے ہیں یا حقیقت بیانی ہے جنابِ سیدہ نے حقیقت بیانی کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے تشبیح نہیں ہے یعنی جنابِ سیدہ نے یہ مثال نہیں دی ہے کہ آسمانوں نے ماتم کیا زمین میں ماتم کیا نہیں ہے ایسا نہیں ہے حقیقتاً اس کائنات نے جنابِ رسالت مات کے دنیا سے جانے پر ماتم کیا ہے اور اسی لیے سرکارِ امیر المؤمنین حضرتِ علی ابنِ عبیت علی وآلہ السلام آپ نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ جس موقع کے اوپر اس دنیا سے رسالت مات رخصت ہوئے اس موقع کے اوپر گریے کی آواز زمین سے بلند ہو رہی تھی یہ جملے ہیں سرکارِ امیر المؤمنین کے زمین سے گریے کی آوازیں اٹھ رہی تھی بعدِ پیغمبر اس کے معنی ہے یہ زمین کا ماتم کرنا یہ آسمان کا ماتم کرنا یہ پرندوں کا ماتم کرنا یہ پہاڑوں کا ماتم کرنا یہ سب حقیقت ہے میں عرض کروں اس کی جو شرح لکھی ہے وہ بڑی قیمتی بڑی اہمیت رکھتی ہے اس لیے کہ قرآنِ مجید نے صاف لفظوں میں کہا ہے قرآنِ مجید اعلان کر رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ اس دنیا کے ان سارے مراحل کو ان ساری چیزوں کو دیکھئے یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں یہاں سے میں توجہ چاہوں گا آپ کی یہ سارے آسمان اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں یہ سارے پرندے طیب یہ سارے پرندے اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں حتی اگلی آئے شریفہ میں قرآنِ مجید کہتا ہے یہ ساتھ آسمان اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں یہ زمین اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں آسمانوں اور زمین کے درمیان یہ پہاڑ بھی موجود ہے آسمانوں اور زمین کے درمیان یہ سیارے بھی موجود ہیں آسمانوں اور زمین کے درمیان یہ سورت چاند بھی موجود ہے سارے مخلوقات اللہ کی تذبیر کر رہے ہیں اور اس کے بعد قرآن مجید نے کہہ دیا وَإِمْ مِنْ شَيْئِنْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَشْعَرُونَ یہ ساری چیزیں اللہ کی تذبیر کر رہی ہیں لیکن تم نہیں سمجھ پا رہے ہو اس کے بانا ہے جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ کی تذبیر میں مصروف ہے جس چھت کے نیچے ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ کی تذبیر میں مصروف ہے یہ ستارہ آسمانوں میں اللہ کی تذبیر کر رہا ہے یہ سورت یہ چاند یہ سب اللہ کی تذبیر میں مصروف ہیں یہ سارے درخت یہ سارے پرندے یہ سارے حشرات الارض یہ سارے جنگلوں کے موجودات حتی یہ سارے پہار اللہ کی تذبیر میں مصروف ہیں ہم اور آپ وہ کان نہیں رکھتے کہ اس تذبیر کو سن سکیں ہمارے اندر اس تذبیر کو سننے کی صلاحیت نہیں ہے میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں ارز کرتا کہ بعض ہمارے علماء اتنا انہوں نے اپنے درجے کو بلند کیا کہ ان کے کان اس تذبیر کو سنتے تھے آیت اللہ سید ملکی تبریزی علیہ الرحمت والرزوان کے لیے بھی ملتا ہے کہ وہ ان تذبیحوں کو سنتے تھے وہ باقاعدہ بیان کرتے تھے کہ میں نے آج ان پرندوں کی آواز سنیں آج میں نے پہاڑوں کی آواز سنیں وہ تفصیل ہے مجھے اس میں نہیں جانا ہے حتی یہ جو تذبیح ہے یہ تذبیح زمین پر رہنے والے بعض مخلوقات محسوس کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے ہیں ہم اور آپ بھی زمین پر بہت سارے اوقات ان تذبیح کی آوازوں کو سنتے ہیں لیکن ہم چون کی سمجھ نہیں رکھتے لہٰذا ان کو ایک عام قسم کی آواز سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تذبیح مسلسل ہو رہی ہے یہ سارے مخلوقات اللہ کی تذبیح اس لیے کر رہی ہیں کہ اللہ خالق کائنات ہے توجہ فرمائیے آپ نے آپ اسی سے محسوس کریں ہماری ہیں اور آپ کی ذمہ داری کتنی شدید ہے یہ تمام مخلوقات کے جن کا ابھی ذکر کیا گیا یہ مثلا پرندے یہ مثال کے طور پر دراخت یہ مثال کے طور پر یہ پہاڑ یہ سب وہ ہیں جن کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے اس کے باوجود یہ اللہ کی تذبیح میں مصروف ہیں اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے اللہ نے ہمیں سوچ بوچ دی ہے اللہ نے ہمیں تمام امور کو اچھے سے در کرنے کی صلاحیت دی ہے تو جب کائنات کے عقل نہ رکھنے والے مخلوق اللہ کی تذبیح کر رہے ہیں تو ان انسانوں کو جن کے پاس عقل موجود ہے ان سارے مخلوقات سے زیادہ اللہ کی تذبیح کرنی چاہیے ہمیں تو اور زیادہ اللہ کی تذبیح میں مصروف رہنا چاہیے اس لیے کہ ان کو عقل نہیں دی پھر بھی تذبیح کر رہے ہیں ہمیں تو عقل دی ہے ہمیں تو یہ سوچ بوچ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی تذبیح کریں اب آئیے میں نتیہ تک آپ کو لے کے آگیا اللہ رب العزت اس دنیا کے اس کائنات کا خالق ہے یہ سارے مخلوقات اللہ کی تذبیح کر رہی ہیں اور اسی لیے جس موقع کے اوپر کائنات کی خلقت کا سبب قرار پانے والے رسول دنیا سے رخصت ہوئے تو کائنات کی تذبیح کرنے والے ان مخلوقات نے رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے پر ماتم کیا اس لیے کہ رسالت مات کی بنا پر ان سب کو خلقت مل رہی ہے خالق اللہ ہے سبب رسول اللہ ہے تذبیح اللہ بھی کر رہے ہیں ماتم رسول اللہ کا کر رہے ہیں اور دعین ہی یہی جملہ ملتا ہے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی اطالی علیہ السلام اور اسی طرح سے سرکار سیدو شہدہ امان حسین سلوات اللہ و سلام علیہ اللہ 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 ان دونوں شخصیتوں کی شہادت کے بعد البتہ آقا امام حسین کی شہادت کے بعد تو بے پناہ تبدیلیہ دنیا میں پیدا ہوئی ہیں لیکن سرکار امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد مختلف طریقوں سے زمین کا گریہ آسمان کا گریہ ستاروں کا گریہ درختوں کا گریہ پرندوں کا گریہ ان کا ذکر وارد ہوا ہے سرکار سیدو شہدہ کے لیے سب سے زیادہ سکر آیا ہے کہ سرکار سیدو شہدہ کے گریے پر سرکار سیدو شہدہ کی شہادت پر ان سب نے گریہ کیا ہے لیکن ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر کے یہ آج کی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا بقیہ کی بقیہ معصونین بقیہ معصونین کی شہادت کے بعد کائنات میں گریہ کیا ہے جناب سیدہ کی شہادت سے پہلے اس کائنات نے ماتم کیا ہے یہ جو مدینہ تیبہ میں جناب سیدہ کے گریہ پر آ کر لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب سیدہ سے آپ کہہ دیجئے کہ دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں وجہ صرف ایک تھی آپ انصاف سے بتائیں میرے سامنے جو مجمع موجود ہے اس مجمع تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے مجھے مائک کا سہارا لینا پڑا رہا ہے یہ مائک اگر ہٹا دیا جائے تو میری آواز جو گریہ سے الگ ہے میری آواز لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گی جو میں رسے کہ پڑوس میں رہنے والوں تک میری آواز پہنچے اور اگر میں گریہ کروں آپ روئے ماتم کریں تو یہ گریہ کی آواز کیا اتنی بلند ہوگی کہ دو گھر دور پڑوسیوں تک خبر پہنچ جائے چار گھر اس طرف رہنے والوں کو پتا چل جائے یہ تو ممکن نہیں ہے وجہ صرف ایک تھی جناب سیدہ جس موقع کے اوپر گریہ اور ماتم اور بکا فرماتی تھی آپ کے گریے پر زمین بھی ماتم کرتی تھی آسمان بھی ماتم کرتا تھا دیواریں بھی گریہ کرتی تھی چھت بھی ماتم کرتی تھی کائنات کا ذرہ ذرہ سیدہ کے ماتم کے ساتھ ماتم کرتا تھا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ دوسروں کو پتا چل جاتا تھا کہ رسول کی بیٹی اس وقت گریہ فرما رہی ہیں یہ سیدہ کے گریے کے ساتھ کائنات گریہ کر رہی تھی توجہ فرمائی آپ نے اور پھر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جناب سیدہ کے ساتھ ساری دنیا رو رہی تھی لیکن جنہوں نے ظلم ڈھایا تھا وہ جناب سیدہ کے اس غم میں شریک نہیں تھے یہی پرندے میں مسائل سے پہلے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا یہی پرندے جناب سیدہ کے بعد واقعات کربلا میں ان کے گریے کا تذکرہ ملتا ہے حتی بعض وہ پرندے جنہیں آج لوگ اچھا نہیں سمجھتے آپ جانتے ہیں یہی یہ جو ہمارے درمیان پرندہ اللو سمجھا جاتا ہے یہ سرکار سیدہ شہدہ کے دشمنوں سے بیزاری کی بنا پر اس بستی سے نکل گیا ہے بقیہ علاقوں میں جا کے گریہ کرتا ہے یہ امام حسین کے گریے کی بنا پر امام حسین پر ماتم کرنے کے لیے اس نے لوگوں کے درمیان رہنا چھوڑ دیا ہے بہت سے ایسے مخلوقات ہیں حتی جنگلوں میں رہنے والے آج بھی روز آشورہ امام حسین کے لیے یہ حیوانات ماتم کرتی ہیں میں آپ کے درمیان واقعہ عرض کر چکا ہوں کہ کس طرح سے ان حیوانات کے گریے کو بروز آشورہ اور شب آشورہ دیکھا اور محسوس کیا گیا ہے اور آج بھی سرکار سیدو شہدہ کی قبر مبارک کی جو خاک ہے جو خاک شفا ہے مٹی ہے روز آشورہ وہ ماتم کرتی ہے اس کے ماتم کا انداز یہ ہے کہ وہ آج بھی سرک ہو جاتی ہے دنیا میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وقت گزر جانے کے بعد بھی کائنات پر اتنا اثر ہو کہ کائنات ان اہلِ بیتِ اتھار اور بالخصوص سرکار سیدو شہدہ کے لیے گریہ کرے ہم حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں جتنا شکر بجالائیں کم ہے ہمیں ان شخصیتوں کی معرفت اللہ نے عطا کی کہ جن شخصیتوں سے محبت کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے ہمیں ان خوش نصیب افراد میں اللہ نے رکھا کہ جن دلوں میں اہلِ بیتِ اتھار کی قدر و منزلت اور محبت ہے ان لوگوں کے درمیان ہمیں بھی قرار دیا جنابِ سیدہ یقیناً اپنے بابا کے لیے ماتم کر رہی ہیں جنابِ سیدہ یقیناً اپنے بابا کے اوپر اس انداز میں گریہ کر رہی ہیں کہ ان پچھتر دنوں میں آپ نے اپنے اوپر ڈھائے گئے مظالم کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ ظلم کے بعد بھی گریہ کیا ہے تو بابا پہ گریہ کیا ہے کل میں ارز کروں گا کہ جنابِ سیدہ نے کس طرح سے امیر المؤمنین سے جب وسیعتیں فرمائی ہیں تو اس درمیان بھی ایک مرسیہ کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچایا ہے وہاں بھی جنابِ سیدہ نے اپنے مظالم کا ذکر جو ان پر ڈھائے گئے ان کا ذکرہ نہیں فرمایا یہ اچھیب جنابِ سیدہ کی عظمت ہے بابا کا غم اتنا ہے کہ اپنا درد بھول گئی ہیں امیر المؤمنین کا غم اتنا ہے کہ جنابِ سیدہ اپنے غم کو فراموش کر رہی ہیں یہ اچھیب مرحلہ ہے میں بات کو مکمل کرتے ہوئے بس ایک واقعی کے طرف آپ کو لے کے جاؤں گا جاؤں گا کہ جنابِ سیدہ کی مظلومیت یہ ہے کہ آج بھی جنابِ سیدہ اسی انداز میں مظلومیت کے ساتھ ہیں کہ جو مظلومیت کل مدینہِ طیبہ میں تھی آپ نے ابھی مرسیے میں سنا کہ جنابِ سیدہ جس موقع کے اوپر بعدِ پیغمبر اسی مدینہِ طیبہ میں موجود ہیں آپ کمر خمیدہ ہو چکی تھی سنیں گے آپ شیخ علی اکبرِ تبریزی علی الرحمت والرزوان یہ تہران کے اچھے خطیب گزرے ہیں اور یہ اپنی اس خطابت کی بنا پہ کئی علاقوں میں جاتے تھے اور تقریریں کرتے تھے جس زمانے میں اسی کربلہِ معلہ میں آپ تقریر کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے ظاہر ہے کہ انسان وہ وقت تلاش کرتا ہے کہ جس موقع کے اوپر سکون اور اتبینان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے راز و نیاز اور اپنے دل کی گفتگو معصومین کی بارگاہ میں پیش کر سکے تو ظاہر ہے امامِ حسین کی بارگاہ میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مجمع کچھ کم ہو جائے ورنہ مستقل مجمع رہتا ہے آپ آدھی رات کو چلے جائیں تب بھی مجمع ہے ارلی مارننگ چلے جائیں تب بھی مجمع ہے امامِ حسین کے آشقوں کا غجوم ہوتا ہے جو ہر وقت رہتا ہے لیکن ذرا سا صبح کے موقع پر یعنی تقریباً جب سورج نکلتا ہے اس موقع پر کچھ مجمع توقع کب ہو جاتا ہے وہ جاتے تھے اور اس سورج نکلنے کے درمی کے فوراں بعد بیٹھ کر امامِ حسین کے حرم میں زیارت پڑھتے تھے اور امامِ حسین سے گفتگو کے انداز میں راز و نیاز کرتے تھے اپنے دل کی بات کہنے کے لیے تاکہ آرام سے بات کر سکیں گفتگو کر سکیں روایتوں میں بھی ہے کہ انسان اپنا تب ہوتا ہے کہ جب اس وقت آتا ہے کہ جس موقع پر عام لوگ نہ آتی ہوں یہ جاتے تھے بیٹھتے تھے اور امامِ حسین سے اپنے دل کی بات دل کی گفتگو کرتے تھے شیخ علی اکبر تبریزی کا بیان کے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اس پورے واقعے کو انہوں نے منبر سے بیان کیا تھا اور یہ پورا واقعہ کتاب میں آج بھی موجود ہے جس موقع کے پر ان کا بیان کہ میں بیٹھا ہوا تھا سرکار ایسید شہدہ سے زیارت پہنچ چکا تھا راز و نیاز کر رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ زری کی دوسری طرف کوئی ایک شخص بیٹھا ہوا ترکی زبان میں امام حسین سے گفتگو کر رہا ہے یہ خود تبریزی تھے اس لئے ترکی بھی جانتے تھے ایران کے رہنے والے تھے لہذا پرشین پہ عبور تھا عربی زبان اچھی تھی لہذا عراق آتے تھے تقریمیں کرنے کے لیے کئی زبانوں پہ ان کو بھی کمانڈ حاصل تھا وہ ترک تھا جو ترکی زبان میں بیٹھا ہوا امام حسین سے گرگڑا کے کچھ مانگ رہا تھا اور اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ اس کی طلب انہیں بھی محسوس ہو رہی تھی کوئی ہے جو بڑا مزتر ہے کوئی ہے جو بڑا پریشان حال ہے امام حسین کے پاس آ کے کچھ مانگ رہا ہے کان جب انہوں نے محسوس کرنا چاہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو کانوں تک وہ آواز آئی وہ کہہ رہا تھا کہ مولا میں کربلا آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا اس پردیس میں میں لٹ گیا ہوں میرا سامان چوری ہو گیا میرے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ میں اپنے گھر واپس جا سکوں مولا اس پورے کربلا میں میرے جاننے والے موجود ہیں میں کسی سے بھی رقم لے کے اپنے گھر تک واپس جا سکتا ہوں لیکن میں اس کربلا میں آپ کا مہمان ہوں میں اگر اپنے میزبان کو چھوڑ کے کسی اور سے رقم لے لوں گا تو میرے میزبان کی توہین ہو جائے گی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ امام حسین کا مہمان تھا اور وہ دوسروں سے مانگ رہا تھا مولا مجھے صرف تین دینار عطا کر دیجئے میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا اور پھر مجھے رقم کی ضرورت نہیں میرے پاس گھر پر رقم موجود ہے وہ عجیب انداز میں یہ لوجیکلی گفتگو کر رہا تھا منطقی انداز میں اپنی بات کہہ رہا تھا شیخ علی اکبر تبریزی اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے اس کے پاس جا کے کہا کہ دیکھو تین دینار کو امام حسین کی بارگاہ سے مانگنا یہ عدد کے خلاف ہے کوئی رقم بہت زیادہ ہوتی تو ٹھیک ہے تم مانگ رہے ہوتے یہ رقم تمہیں اتنی ہی تو چاہیے کہ تم اپنے گھر تک پہنچ سکو یہ رقم میں لینے کے لئے تیار ہوں اس ترک نے کہا پہچانتا تھا وہ خطیب تھے اچھے خطیب سمجھے جاتے تھے پہچانتا تھا اس نے کہا کہ شیخ میں نے آپ سے تو نہیں مانگا تھا آپ کیوں آ رہے ہیں پیچھ میں مجھے امام سے بات کر رہی تھی مجھے امام سے چاہیے شیخ علی اقبل تبریزی کہتے ہیں کہ میں پھر آکے اپنی جگہ کے اوپر جہاں سے اٹھ کے گیا تھا پھر آکے واپس وہیں بیٹھ گیا اور پھر میں نے امام حسین سے گفتگو شروع کر دی اور وہ اسی جگہ کے اوپر بیٹھا اسی انداز میں گرگرہ رہا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ آج یقیناً اسے امام کی بارگاہ سے کچھ عطا ہونے والا ہے اچانک میں نے اس کی آواز سنا کہ کوئی سرگوشی میں کسی سے گفتگو کر رہا ہے بڑی آہستگی کے ساتھ میں سمجھ گیا کہ لگتا ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے لیکن کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ اچانک اس ظاہر امام حسین نے تڑپنا شروع کر دیا دہارے بار بار کے رونا شروع کیا چیخیں تھیں جو وہاں سے بلند ہو کے مجھ تک آ رہی تھیں میں خبر آیا کہ کیا ہو گیا اس امام حسین کے ظاہر کے ساتھ اٹھا پھر اس کے پاس آیا دیکھا اس کا انداز یہ تھا کہ زمین پہ جیسے کسی انسان کو زخمی کر دیا گیا ہو اس طرح سے زمین کے اوپر گر گر گرہ ہوئے طرق رہا تھا کوئی زخم نہیں تھا لیکن پوری طرح سے رو رہا تھا میں نے کہا کیا ہو گیا کہتا ہے کہ مجھے وہ تین دینار مل گئی ہیں میں نے کہا اگر تین دینار مل گئے امام حسین سے تک رو گی ہو رہے ہو کہ اسی لیے تو رو رہا ہوں اس لیے کہ میں جب امام حسین سے مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے تین دینار آپ سے چاہیے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک معظمہ موجود ہے اور انہوں نے میری طرف تین دینار بڑھائے اور فرمایا کہ جاؤ اے ظاہر امام حسین اس رقم کے ذریعے سے اپنے گھر واپس چلے جاؤ کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہ شاید جو میں نے آج سے کہا تھا وہی میں نے اس معظمہ سے بھی کہا کہ مجھے صرف امام حسین سے رقم چاہیے ہے میں کسی اور سے رقم لینے بھی تیار نہیں ہوں گا وہ کہتا ہے کہ اس معظمہ نے جواب دیا کیا حسین کی ماں سے بھی نہ لوگے کیا امام حسین کی ماں سے بھی لینا گرارہ نہ کروگے کہتا ہے کہ میں تو توپنے لگا میں نے کہا اے سیدہ اگر آپ سے نہ لوں گا تو میں کس سے لوں گا لیکن ہاں سیدہ نے رجوع رقم دی اور رقم دینے کے بعد سن سکو گے ازادارہ اب جو سیدہ واپس پلٹنے لگی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا سیدہ کی کمر جھوکی ہوئی ہے اور اسی جھوکی ہوئی کمر کے ساتھ کمر خنیدہ سیدہ واپس جا رہی ہے میں نے طلب کے پھر ان تک خود کو پہنچایا اور میں نے کہا شہزاری میں نے تو یہ تاریخ میں سنا ہے کہ جب آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے آپ کی کل عمر اٹھارہ سال کی تھی اٹھارہ سال کی کوئی خاتون اس کی کبھی کمر جھوکی ہوئی نہیں ہوتی ہے یہ آپ کی کمر کے جھوکی ہوئی ہے سنوں کے ازاداروں سیدہ کا جواب کہتا ہے کہ میں اسی لیے طلب رہا ہوں سیدہ نے جواب دیا شہادت سے پہلے مجھ پرد میں ظلم ڈائے گئے کہ پھر میں میری کمر اس طرح سے خمیدہ ہو گئی تھی میں اپنی جگہ پہ پلند نہیں ہو سکتی تھی آزاداروں کے سیدہ جو اس مدینہ تیبہ میں دیوار کا سہارہ لے کے چلتی تھی وہ سیدہ جو عسا کا سہارہ لے کے چلتی تھی وہ سیدہ کہ جب گھر میں بیٹھی ہو تو سر مبارک زمین پر چلا آتا تھا وہ سیدہ کی مظلومیت اسی بنا پر ہے کہ سیدہ ان کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی پہلوں شکستہ ہو چکا تھا سنوں گے ازاداروں سیدہ کی ایک مظلومیت یہ ہے کہ سیدہ کی وہ حدیاں جو پسلی میں ہوتی ہیں وہ حدیاں شکستہ ہو چکی تھی یہی وجہ ہے تیران میں جس موقع کے پر آگاہ انساریان نے تقریر کی تھی وہ ایک ایک امام حسین کا چاہنے والا تھا ایک اہلے بیت کا عاشق تھا جو مسلسل رو رہا تھا آگا انساریان نے خود یہ واقعہ بیان کیا ہے جب مجلس مکمل ہو گئی اور وہ مسلسل روتا رہا اسے لے کے آگا انساریان کے پاس آئے آگا انساریان نے پوچھا کہ کیوں اتنا سے آگا رو رہے ہو اس میں جواب دیا بس ایک جملہ آپ کا ہے جو میرے دل کو چھو گیا ہے پوچھا کون سا جملہ کہتا ہے جملہ باپ میں سنیے گا میں ڈاکٹر ہوں اور میں حدیوں کا ڈاکٹر ہوں لاز نے جو جملہ کہا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی میں جانتا ہو جس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے اس کے لیے ساز لینا مشکل ہو جاتا ہے سیدہ پوچھتر دن یا پنچان مرے دن تاک بعد پیغمبر کیسے روئے زمین پہ ساز لیتی تھی ساید یہی وجہ ہے سیدہ کا جسم آگے کی طرف جھو گیا تھا لیکن مظلومیت یہ ہے امیر المعبرین کو بھی نہیں پتا ہے شہادت کے بعد جب غسل دے رہے گے امیر المعبرین کی آواز بلند ہوئی اللہ اکبار پوچھا گیا مولا یہ جملہ کہنے کی وجہ کیا تھی فرماتے ہیں کہ ہاں سیدہ دنیا سے چلی گئی لیکن مجھے بھی نہ بتایا پہلو شکستہ ہے پسلیاں ٹوٹ چکی رہے سیدہ اس مظلومیت کے ساتھ اس دنیا سے رخصد ہو گئی اللہ لعنة اللہ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللہینا ظلموا ایم قلمی ينقلبون الہی بحق الزہرہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستو دعی فیہا ان تسلی على محمد وآل محمد پروردگار بارس سیدہ کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار ہم سبھی سے ہماری عزداری کو قبول فرما ہم سبھی کو جناب سیدہ کی عزداروں میں شامل فرما پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو جناب سیدہ کے صدقے میں شفا عطا فرما پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات جناب سیدہ کے لیے عزداری کر رہے ہیں ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار اس دنیا میں جناب سیدہ کی رضایت اور میدانِ معشر میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم